بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل بیت علیہ السلام کون ہے ناظرین سورہ احزاب کی آیت آیہ تطہیر سے متعلق مختلف مسالک میں یہ اختلاف ہے کہ اس آیت میں اہل بیت علیہ السلام کا جو ذکر ہے ان سے کون مراد ہے تو آئیے اہل سنت کی چھے معتبر کتب سے رسول کریم علیہ السلام کی سنت اور صحیح احادیث سے یہ جانتے ہیں کہ یہ آیت شان نزول کے مطابق کن ہستیوں کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اس آیت کی روشنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن ہستیوں کو اہل بیت کہا ہے کیونکہ رسول خدا علیہ السلام ہی قرآن کے اصل معلم ہے جو ہر آیت کے شان نزول کو اس پوری کائنات سے بہتر جانتے ہیں کتاب جامع ترمیزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو پانچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر پرورش حمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت اور اللہ تعالی یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے اہل بیت تم سے وہ ہر قسم کی نواقی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے سورہ احزاب آیت نمبر تین تیس ہمیں سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ اور حسن حسین علیہ السلام کو بلائیا اور انہیں ایک چادر کے نیچے ڈھام دیا مولا علیہ السلام آپ کی پیٹ کے پیچھے تھے آپ نے انہیں بھی چادر کے نیچے کر لیا پھر فرمایا پھر فرمایا اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت میرے گھر والے ان سے ناپاکی دور کر دے اور انہیں ہر طرح کی علائشوں سے پوری دھرہ پاک و صاف کر دے ہمیں سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اور میں بھی انہی کے ساتھ ہوں اے اللہ کے رسول آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی جگہ ہی ٹھیک ہو تمہیں خیر کا مقام و درجہ حاصل ہے اور اسی کتاب کی حدیث نمبر 3787 میں بھی یہی روایت درج ہے کتاب مسند احمد حدیث نمبر 8710 سیدہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے وہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ ایک ہنڈیاں لے کر آئی جس میں گوش سے تیار شدہ خزیرہ ایک کھانا جو کیمہ اور آٹے سے تیار کیا جاتا ہے تھا جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے شہر اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر لاؤ کتنے میں مولا علیہ السلام اور مولا حسن اور حسین علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور وہ سارے خزیرہ کھانے لگے آپ علیہ السلام ایک دکان نمہ جگہ پڑھ تھے جو آپ کی خوابگاہ تھی نیچے خیبر کی بنی ہوئی چادر بچھا رکھی تھی سیدہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں حجرے میں نماز پڑھ رہی تھی اللہ تعالی نے اس وقت یہ آیت اتاری بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ الرِّيْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور اللہ تعالی تو صرف یہ ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس دور کر دے اور تمہیں مکمل طور پر پاک کر دے اس کے بعد آپ علیہ السلام نے زائد چادر کے حصے کو لیا اور انہیں ڈامپ لیا پھر اپنا ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیا اور فرمایا اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت اور میرے خاص ہیں ان سے رجس دور کر دے اور انہیں پاک کر دے اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت اور میرے خاص ہیں ان سے رجس دور کر دے اور انہیں پاک کر دے ہمیں سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے اس چادر کے اندر اپنا سر داخل کیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم خیر پر ہو بلا شبہ تم خیر پر ہو امام حاکم کی کتاب المستدرک حدیث نمبر 4705 میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی اور اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے اہل بیت کہ تم سے ہر ناپا کی دور فرما دے آپ فرماتی ہیں اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلائیا اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور اسی کتاب کی حدیث نمبر 4706 میں حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت علی علیہ السلام سے ملنے کیلئے گیا آپ گھر موجود نہ تھے جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا تھا وہ آپ علیہ السلام کے پاس گئے ہیں پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گھر آ گئے وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے ہمراہ داخل ہو گیا حضور علیہ السلام نے حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا آپ نے ان دونوں کو اپنی زانوں پر بٹھایا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے قریب کیا ان سب کے اوپر ایک چادر ڈال کر یہ آیت پڑھی اور اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے اہل بیت کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے اے اللہ میرے اہل بیت زیادہ حق دار ہیں اور اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل صحابہ میں صفحہ نمبر 323 اور حدیث نمبر 978 میں بھی نکل کیا ہے اور اسی کتاب کی حدیث نمبر 4707 میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے بعد باہر نکلے اس وقت آپ علیہ السلام اپنے اوپر سیاہ اون کی منقش چادر مبارک اڑھے ہوئے تھے اتنے میں حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام تشریف لے آئے آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو اس چادر میں چھپا لیا پھر جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ تشریف لے آئیں آپ علیہ السلام نے ان کو بھی اس میں چھپا لیا پھر حضرت علیہ السلام تشریف لائے آپ علیہ السلام نے ان کو بھی اس میں چھپا لیا پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی اور یہی حدیث کتاب صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6261 اور کتاب مشکات المصابیح میں 6136 میں بھی موجود ہے اور اسی کتاب کی حدیث نمبر 4708 میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انما یرید اللہ علیہ وزہبان کمریس احلال بیت ویتحیرکم تطہیرہ نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے مولا علیہ السلام جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ اور ان کے حسنین کریمین علیہ السلام کو اپنی چادر کے نیچے چھپایا پھر بولے اے اللہ یہ میرے اہل اور میرے اہل بیت ہیں حدیث نمبر 4709 حضرت اسمائل بن عبداللہ بن جعفر بن عبی طالب علیہ السلام اپنے والد کا یہ بیان نکل کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمتِ الہی کے نزول کو محسوس کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس بلاؤ میرے پاس بلاؤ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کو بلائیں آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت یعنی مولا علیہ السلام جنابی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کو چنانچہ ان کو بلائیا گیا آپ علیہ السلام نے ان پر اپنی چادر ڈال دی اور اپنے ہاتھ بلند کر کے فرمایا یا اللہ یہ میری آل ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی ان تمام صحیح احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آیت تطہیر خصوصاً پنجتن پاک علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اور انہی ہستیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کہا ہے جو کہ ایک امتیازی فضیلت ہے والسلام